دوسری نظر کیوں لگتی ہے نظر اس وجہ سے لگتی ہے کہ جب ہم کسی انسان اللہ کی نہیں انسان کی تعلیم کر دیتے ہیں کہ وہ کتنا اچھا ہے یا وہ کتنا خوبصورت ہے یا وہ کتنا قابل ہے یا وہ اس نے کتنے اچھے مارس لیے ہیں یا اس نے کتنا کمال کا کام کی ہے کتنا خوبصورت لکھائی ہے کتنے خوبصورت سجاوٹ ہے کتنا اچھا بنا لی ہے یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے تو تعریف کس کیونے چاہیے الحمدللہ رب اللہ قرآن پاک آغاز اس بات سے ہو رہا ہے کہ دیکھ لو جو کچھ بھی ہے اس سب کی تعریف کا حبدار صرف اور صرف اللہ رب اللہ رب اللہ بس انسانوں کی تعریف نہیں یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے چن لیا ہمیں کسی کام کے لیے یہ اس نے ہم سے کام کرا لیا یہ اس کا فضل ہے پہلے لوگ کیا کہا کرتے تھے حضا مفضل ربی یہ اللہ کے فضل سے ہے جو کچھ بھی ہے اللہ کے فضل یہی اصل روح تھی اسلام کی کہ اللہ کے فضل کو دیکھا جائے اس کی تعریف کی جائے کہ اس کے فضل سے ہے جو کچھ ماشاءاللہ کہا جائے تو پھر نظر بر سے بچ جاتے ہیں جو لوگ کسی انسان کی یا بچے کی یا چیز کی تعریف کرتے وقت ماشاءاللہ نہیں کہتے تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں حکم دے دیتے ہیں کہ آپ اس کا اس کو اسی کے حوالے کر دیا جائیں پھر چاہے نظر لگے یا کوئی اثر ہو تو اس کے حوالے ہوگا یاد رکھیں نظر بر سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے ہر تعریف میں ماشاءاللہ کا عرض ضرور شان کریں کسی کی بھی تعریف کرنے لگیں ماشاءاللہ ضرور گئے ورنہ آپ کی اپنی نظر لگ دے گی شیشہ دیکھتے ہوئے آپ اپنے آن کو نظر لگا بیٹھیں گے اگر آپ کی قلنے کو اچھا خیال لڑھنے لگا تو تب بھی ماشاءاللہ پڑے آپ ہمیشہ نظر بض سے بچنے لگے نبی صلوٰہ روال شلوہ صلوٰہ بنہا ہوا ہے اپنے اپنے امت کے اکثر لوگ نظر بض سے بیمار ہوں گے اور نظر بض کی وجہ سے خوت ہوں گے کیونکہ امت بھول گئے لگے ماشاءاللہ اگر آج آپ لازم کر لیتے ہیں اسے ایک سنت پر پکڑ لیں کتنی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اچھا یہ تو تھی بیماریوں کی وجوہات یہ روحانی بیماریاں ہیں ایک قسم کی جن کو کوئی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا سائنس اس قابل نہیں ہے کہ وہ نظر بعد کو ڈیٹیکٹ کر سکے یا وہ دیکھ سکے کس کی نظر لگی ہے اس نظر کو لگانے والا کون ہے یا نظر ہے کیا چیز وہ نظر کو بھی نہیں سمجھتی سائنس اسی طرح دوسری چیز بیماریوں کی وجہ کیا ہے مثلا ہم جیسے کھانے پینے کے پتروں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں چیزوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں اس میں پھر شادان وہ مارتے ہیں اس سے ہم بیمار ہوتے ہیں ایک اور چیز گھر کے اندر انٹر ہوتے وقت کمرے کے اندر داخل ہوتے وقت گھر میں داخل ہوتے وقت جب بسم اللہ نے پڑا جاتا تو اس شاتین پر ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہاں اس گھر میں جانے کی اجازت ہے کیونکہ اس نے بسم اللہ نہیں پڑی یہ اللہ کو بھول گیا اس کے گھر ہم جا سکتے ہیں وہ پھر اس گھر میں گھوز جاتے ہیں جو تباری چاہے تھے اور اس گھر میں جیسا کبھی آتے تھے صبح یہ ہو گیا تھا شام پہل یہ ہو گیا آج یہ ہو گیا تو سمجھ نہیں آتی کہ ہوا کیوں وہ شاتین جو گھوز کے تھے اللہ کو بھول کے اپنے گھر میں داصل ہوئے شکر نہیں کرتے کہ اللہ نے گھر دیئے چھت دیئے آرام کی جگہ دیئے تو جب بسم اللہ پڑھ کے آٹر ہوں گے آپ انشاءاللہ شاتین کے نقصانات اور ان کی وجہ سے ہونے والی بیماری سے بسے لیں گے آپ کو کیا بتا جو شاتین آپ کے گھر میں آٹر ہو رہے ہیں وہ کتنی بیماری ساتھ لا رہے ہیں کتنی بابائی امراض ساتھ لا رہے ہیں اور چیاتے چلے کر آ رہے ہیں کتنی گندگی پھلا کے جا رہے ہیں وہ گندگی آپ ساتھ بھی کر سکتے ہیں